محمد علیہ محمد بارک وسلم اللہ کریم نے قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر تھرٹی فائم اس میں اشارت فرمایا عدرت آدم علیہ السلام کے تخلیق ہونے کے بعد جنت میں سکونت عدرت سیدہ حویٰ علیہ السلام کی تخلیق اور پھر وہاں کچھ پیش آنے والے واقعات فرمایا کہ ہم نے عدرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ بھی اور آپ کی اہلیہ عدرت سیدہ حویٰ علیہ السلام اب جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُشِتُمَا اور بغیر روک ٹوک کے جہاں سے چاہو تم خوپی ہو وَلَا تَقْرَبَا حَجِشَجَرَا لیکن اس ایک درفت کے قریب نہیں جانا کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ فَتَقُونَا مِنَا الظَّالِمِي فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ علیہ السلام ان دونوں کو فَاظَلْمَهُمُ الشَّيْطَانِ کہ شیطان نے انہیں پھسل آیا آنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اور وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے یعنی جنت الفردوس وَقُلْنَحْبِكُمْ بَعْدُكُمْ لِبَعْدِ الْعَدُوُمْ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرْ اب تمہارے لیے زمین میں ہی تھکانہ ہے وَمَطَعُمْ اِلَٰهِ اور ایک وقت مقررت وہاں ہی تم نے فائدہ اصل کرنا ہے فَتَلَقَّا آدَمُ مِرْبِّهِ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے فَتَعْبَ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اِنَّهُ وَتَّبْوَابُ الرَّخِيمُ بے شک وہ اللہ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والی اور اپنے بندوں کی حال پہ رحم کرنے والی ان آیاتِ کریمہ میں حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ کا وجود بنائیں آپ کا وجود بنا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح القاب فرمائی اس کے بعد آدم علیہ السلام ابھی اکیلے تھے پھر ان پر ایک اونگ تاری کر دی گئی اور اس دوران ان کی بائیں بائیں جو پسلی تھی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے عضرتِ سیدہ حووہ علیہ السلام ان کی تخلیق فرما دی جب عضرتِ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا تھوڑے حیران ہوئے یہ کون ہے پھر پوچھا انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور آپ کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم یہ جوڑا بنایا ہے اس کے بعد پھر ان کا نکال ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے انسانی افضائشِ نسل کو شروع فرمائے اور عضرتِ آدم علیہ السلام اور عضرتِ مایابا علیہ السلام یہ دونوں جنت میں رہے اللہ نے حکم بھی دیا کہ وہاں پر جو اللہ کی انگیند اور بشمار نیمتے ہیں ان کو تم انجائے کرو وہاں پر رہو لیکن پھر ایک شرط نگائی تھی اجتہادی لفظش کی وجہ سے شیطان کے پسلانے کی وجہ سے وہ جو درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا قرآن پاک نے اس کا تیعیم نہیں کیا کہ وہ کون سا درخت تھا البتہ مختلف اسرائیلی روایات پیش نظر کچھ لوگوں نے کہا وہ خجور کا درخت تھا کچھ نے کہا انجیر کا درخت تھا اور زیادہ تار جو مفسرین انہوں نے کہا کہ وہ گندم کا درخت تھا البتہ آدیس میں اور قرآن پاک میں کیونکہ اس کو مخصوص نہیں کیا گیا اس لیے اتنی بات کہ درخت تھا وہ جنت میں جس کے قریب جانے سے عدرت آدم علیہ السلام کو اور عدرت مآیبہ علیہ السلام کو منع کیا گیا اب اس کے بعد جب آپ اس کے قریب چلے گئے اب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا اور ابھی اللہ کی ناراضگی برقرار تھی عدرت آدم علیہ السلام اور عدرت سیدہ آبا علیہ السلام اپنی اس اجتیادی لذش پر شرمندگی بھی محسوس کر رہے تھے اللہ سے خوافی بھی مانگ رہے تھے لیکن ابھی تک توبہ کی قبولیت کا وقت نہیں آیا اللہ پاک فرماتے کہ جب ہم نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور انہیں کہا کہ اب تمہارا ایک مقرر وقت تک کے لیے یہ ٹھکانا ہے اور جو تمہاری زندگی کی ضروریات ہیں وہ یہاں ہی ملیں گے اس کے بعد تم نے واپس لوٹ کیا لے اب عدرت آدم علیہ السلام پھر اللہ کریم نے کچھ الفاظ انہیں القاہ کیے کہ یہ الفاظ تم بولو تو عدرت آدم علیہ السلام نے سورہ انعراف کی ٹوانٹی تھری نمبر آیت ہے قالا کہ عدرت آدم علیہ السلام اور عدرت مایبا علیہ السلام ان دونوں نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اگر تم ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کرنی اور اِنَّهُ هُوَ تَبَّابُ الْلَخِی بے شک وہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور ان کے حال پہ رحم کرنے والا اس واقعے کے اندر ایک نقطہ جو مفسرینِ کرام نے بیان کیا کہ یہ جو واقعہ بیان ہوئے اس میں دو کردار ہیں قصہِ آدم و ابلیس ایک کردار آدم علیہ السلام کا ہے ایک کردار ابلیس کا ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا لَا تَتْرَبَا حَذِي شَجَرَا کہ جنت میں اس طرح کے قریب تم دونوں نے نہیں جانا لیکن قرآن ہی فرما رہا ہے کہ شیطان نے جب فسلایا تو عدرتِ آدم علیہ السلام اور عدرتِ بَا يَبَّا علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے یہ بھی قرآنی دیان فرما رہے ہیں شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا اور شیطان جو جنوں میں سے ہے یہ اس وقت مواندِ مول ملائکہ تھا اسے بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو سارے پرشتے سجدہ رہے دوں گے شیطان نے انکار کر دی میں نہیں کرو اس کا نام تھا عزازیر اس نے انکار کر دی اب یہاں تک تو معاملہ سیم ہے اب تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کو جب یہ ریالائز ہوا کہ اللہ نے ہمیں درخت کے قریب جانے سے بنا کیا تھا ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا انہوں نے آج ہی اختیار کی اللہ سے باپی مانگی اور قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم علیہ السلام کی اس آجزی انکساری کے ساتھ کی ہوئی توبہ کو قدور کر دی اور پھر ان کو نبوت کا آلہ ترین درجہ حقا فرمایا اللہ نے اپنا مقرب بنا لیا اور شیطان ابلیس نے کیا کیا کہ اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی لیکن پھر اکر لیا اب گناہ غلطی کو تائی اس کا ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے محسوم فرشتے ہیں یا انبیاء اور رسل ہیں عام انسان اس سے گناہ کا غلطی کا امکان رہتا ہے گناہ کا ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے اب اس کے بعد اس گناہ پر شرمندگی کا احساس ہونا اور بندے کا اللہ تعالی سے معافی کا طرف دار ہونا یہ میراج انسانی ہے اور پھر بندے کا اس گناہ کی طرف واپس لوٹ کے نہ جانا یہ کمال رسل گناہ ہو گیا اب اللہ سے معافی مانگی دل سے معافی مانگنے کے بعد پھر اس نے تاہیہ کر لیا کہ اب میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا تو اللہ تبارک وطالہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تنور کر اپنا پربتہ فرما دیتے تو مختصر مختصر وقت وقت لیے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے واپس لوٹ کے چلے جائیں گے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق سمجھنے کی